السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد محترم ازراد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور یہ غصہ انہوں نے اپنی عادت کا ایسا حصہ بنا لیا ہے کہ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہے ایک صحابی رسول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے وسیعت کیجئے تو آپ نے فرمایا لا تغذب تم غصہ مت کرو انہوں نے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ آپ مجھے وسیعت کیجئے اور آپ نے ہر بار ان کو کہا لا تغذب تم غصہ مت کرو اس لیے کہ غصہ بہت ہی زیادہ بری چیز ہے لہذا اگر کسی انسان کو غصہ آئے تو اس غصے کو ختم کرنے کے لیے اسے کوشش کرنا چاہیے اور اس تعلق سے کئی ساری کوششیں خود اسلام نے بتائی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ جب انسان کو غصہ آئے تو اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے اندر جو غصہ ہے جو گرمی ہے جو خون کی گرمی ہے وہ اس کلمہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین تھنڈا کر دے گا اور آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا دوسرا اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کو بیٹھ جانا چاہیے اور اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو لیٹ جانا چاہیے یعنی آپ کو اپنی کیفیت بدل لینی چاہیے اس کیفیت کے بدلنے سے آپ کا غصہ تھنڈا ہو سکتا ہے تیسری بات اگر آپ کسی ایسی مجلس میں ہیں جہاں پر اس طرح کی باتیں ہو رہے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے تو آپ کو بیجائے اس کے کی مجلس میں رہنا چاہیے آپ کو مجلس چھوڑ دینا چاہیے اور وہاں سے ہٹ جانا چاہیے جب آپ اس مجلس سے ہٹ جائیں گے وہاں سے دور ہو جائیں گے تو آپ کے جسم سے آپ کے ہاتھ سے آپ کے پیر سے جو حرکات ہو سکتی تھی ان تمام سے آپ محفوظ رہیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کا غصہ تھنڈا ہو جائے ایک آخری بات کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ کو وضو کر لینا چاہیے کیونکہ غصہ یہ آگ سے ہے جس میں انسان کا خون گرم ہو جاتا ہے اور جب آپ وضو کریں گے جب آپ پانی کا استعمال کریں گے تو آپ کا غصہ تھنڈا ہو جائے گا اور اسی طرح سے آپ کو یہ یاد کرنا چاہیے کہ غصے کو پی لینا اور غصے کو کنٹرول کر لینا یہ اللہ رب العالمین کے جنتی بندوں کی پہچان ہے غصے کو پی جانا غصے کو کنٹرول کر لینا غصے کا برا اثر نہ ظاہر ہونے دینا یہ اللہ رب العالمین کے ان بندوں کی پہچان ہے جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ کے متقی اور پرہزگار بندے ہیں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے تو کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں تو آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ اپنے غصے پر کنٹرول کریں اور اپنے غصے کو پی جائیں اللہ رب العالمین نے فرمایا والکاظمین الغیز والعافین عن الناس کہ اللہ کے پرہزگار بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے غصے پر کنٹرول کریں اور اگر غصہ آ جائے تو ان وسائل کے ذریعہ اپنے غصے کو تھنڈا کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ اس غصے کی وجہ سے آپ کہیں اللہ کو ناراض نہ کر دیں اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو تھنڈے دماغ والا تھنڈے مزاج رکھنے والا اور اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والا بنائے کیونکہ انسان غصے کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کو بھی ناراض کر دیتا ہے لہٰذا ہمیں غصے اور غصے کے تمام اسباب سے دور رہنا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی